گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے بیانات سن کر مزا آتا ہے لگتا نہیں کہ وزیر اعلیٰ اسلام آباد پر چڑھائی کر سکتا ہے میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے ناچنے والے گھوڑے میدان میں نہیں دوڑتے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات وقت کا زیاہ ہے انہیں کسی صورت این نارو نہیں ملے گا اگر آپ کہیں کہ ہم اسٹیبلش کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور اسٹیبلش فنٹ ہمیں لے کر رہے تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ سپریم پورڈیں بھی گئے ہیں تو ایک لفظ تو بلکل کلیر ہے نارو نہیں ملنا باقی بات ہے آج تک ہمارے سوپے میں اپکس کمیٹی کی میٹنگ نہیں میں یہاں کے کور کمارڈر سے بھی ریکویسٹ کروں گا میں آئی چی سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ کوئی وزیرالہ صاحب یا جو بھی ہے ان کو بولنے کے اپکس کمیٹی کی میٹنگ لانوٹ کی میٹنگ کریں آپ کا سوپ آپ کے ہاتھ سے جا رہے ہیں آپ اپنا زلہ نہیں سنبال سکتے ہیں وزیرالہ صاحب آپ سوپے میں جا کے کبھی سوات میں جلسے کر رہے ہیں کسی کو لال کر رہے ہیں کبھی اور جگہ لال کر رہے ہیں اپنے سوپ اپنے زلے کے علاقے ٹھیک کریں وہ کہتا ہے نا میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے ناشتنے والے گھوڑے میدان میں نہیں دورتے ہیں دیرسر کر لیں پھر دیکھ لیں گے میں جس گوڑنر ہاؤس میں ہوں آئین اور قانون کی مطابق میں اس کا تحفظ کروں گا اور کہتا ہے بار میری مجبوری ہے میں نے پی ٹی اے کا وزیرالہ بننا ہے تو ہم نے اس مجبوری کا میں احساس ہے ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ خیر اس سے بھی زیادہ بڑھ کے ماریں دیالاؤگز ماریں کیونکہ اگر آپ کی نوکری چلے گی تو ہمیں بھی افسوس ہوگا میری علاقے کا ہے